آپ دیکھ رہے ہیں راشت کے نام سمرپت اوٹیٹ انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں فیزا کازمی انوپم کھیر بولی ووڈ کا وہ نام جس نے کئی دھماکی دار فلموں سے شہرت کبائی ہے اپنی کام سے اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے مدے بولی ووڈ کے ہوں یا راجنیتی سے چھوڑے ہر مشکل وقت میں بھی انوپم کھیر دوسروں کا حوصلہ افضائی کرتے ہی نظر آتے ہیں وہ دوسرے کام کی ہمیشہ سرہانہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن اب انوپم کھیر نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس کو لے کر ایک بحث چھڑ گئی ہے ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں گاؤں کے کچھ بچے دبا چھڑی لے کر ملٹری کے دھن بجاتے نظر آئے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے انوپم کھیر نے ان بچوں کے ہنر کی تاریف کی ہے لیکن اب ٹویسٹ یہاں آیا جب ایک ٹویٹر یوزر نے ان ٹیلنٹیڈ بچوں کو پاکستانی بتا دیا ہے دراصل انوپم نے ایک یوزر دوارہ شیئر اس ویڈیو کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا تھا انہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ بھارت کے کسی گاؤں میں کچھ بچوں نے مل کر اپنا ایک بینڈ تیار کیا ہے اس بینڈ کے پاس کوئی آدھونک ساجو سمان نہیں ہے اور انہوں نے دھن کی بھی کیا سنی ہے جو ملٹری بینڈ کی ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اصلی پاور دل میں ہوتی ہے ان بچوں کی جے ہو کدھر ہیں یہ بچے انوپم نے اسی کے ساتھ ایک یوزر کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ٹیک کیا تھا لیکن اب چند دن بعد ایک انیے ٹویٹر یوزر نے ویڈیو میں نظر آ رہے ان بچوں کی صحیح لوکیشن کا دعویٰ کیا ہے UNODC گودوال امبیزیڈر شہزاد روی نے ایک یوزر نے ویڈیو کو شیئر کر اپنی پرتکریہ ظاہر کی ہے انہوں نے انوپم خیر دوارہ شیئر کیے گئے ویڈیو پر ٹویٹ کرتی ہوئے لکھا ہے سر اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے دھنیواز جسے میں نے کچھ دن پہلے شیئر کیا تھا آپ نے کہا کہ یہ پرتیبھاشوالی بچے بھارت کے ہیں ایک چھوٹا سا سودھار یہ بچے پاکستان استطرح ہنزا کے ہیں میں ان سے سمپرک میں ہوں اور انہیں آوشک میوزیکل انسٹرومن بھی بھیجوائے گئے ہیں یوزر کے اس ٹویٹ کے بعد انوپم خیر نے خود کے ٹویٹ میں سودھار کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے ویڈیو پسند آیا میرے دوست ان بچوں کے ساتھ اپنا نیک کام جاری رکھے پراتھنائے اور دھیر سارا پیار ہمیشہ اب بھلے ہی انوپم خیر نے اس ویڈیو پر اپنے سٹین کو ساف کر دیا ہو لیکن اس ویڈیو کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک الگ ہی بحث چھڑ گئی ہے سوشل میڈیا پر لوگ ان بچوں کے پہناوے اور ہاتھ میں لیے گھی کے ڈبے سے ان کی پہچان کر رہے ہیں کوئی ان کے پاکستانی ہونے کا دعویٰ ٹھوک رہا ہے تو کوئی ان کے سنگیت کی دھن کو سن بھارتیہ ہونے کا تھپا ہے لیکن کسی بھی دیش کا تھپا لگانے سے بہتر ہے ان بچوں کے ہنر پر دھیان دیا جائے ان کے کام کی پرشنسہ کی جائے تاکہ ان کے زندگی میں کامیابی کے راستے ہمیشہ کے لیے کھل جائے فلالو بھی کے لیے ہمیں دیجئے زازت لیکن دیش اور دنیا کے تمام باقی خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے او ٹی ٹی انڈیا کے ساتھ رگ رگ میں ہندوستان ٹی انڈیا کے ساتھ رگ میں ہندوستان